السلام علیکم پیارے بچو آج ہم نے آج چپٹر شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے good study habits یعنی پڑھنے کی اچھی آدات تو اس کے بارے میں بات کریں گے تو سب سے پہلے تو ہمارے دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم اچھی آدات کیوں اپنانا چاہتے ہیں ہم کیوں پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو پتا ہے کہ الحمدللہ ہم اللہ تعالی ہم مسلمان ہیں اور ہمارے دماغ میں یہ بات کلیر ہونی چاہیے کہ ہمارا دین تو کہتا ہے کہ تم علم حاصل کرو جو پہلی وحی آئی ہوتی اقرح بسمی ربی اللہ پڑھ اپنے رب کے نام سے تو ہم علم حاصل اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمان تو جائل ہو ہی نہیں سکتا تو ہمیں پڑھنا لکھنا آئے گا تو ہم اللہ کو جانیں گے ہم اپنے آپ کو پہچانیں گے تو اپنے دماغ میں یہ اپنا فلسفہ جو ہے وہ واضح کر لیں کہ ہم دنیا میں تھوڑی سی دیر کے لیے آئے ہیں اللہ تعالی نے ہمیں دنیا میں ایک امتحان کے لیے بھیجا ہے ہمیں ہدایت دے کر بھیجا ہے اور ہم نے تو آخرت میں اپنے گھر کو بنانا ہے تو ہم نے دنیا میں ہر وہ علم سیکھنا ہے جو ہمیں اللہ کے قریب ہو جائے تو ہمیں اپنے دماغ میں یہ بات بہت اچھی طرح بٹا لینی چاہیے کہ جب تک ہم پڑھنا لکھنا نہیں سیکھتے ہم اپنے آپ کو بھی نہیں سمجھ سکتے اور اپنے اللہ کو اپنے رب کو بھی نہیں سمجھ سکتے اور جب رب کو نہیں جانے کے تو پھر آخرت کی تیاری کیسے کریں گے تو سب سے پہلا تو یہ ہے کہ آپ اپنے گول گول کہتے ہیں حدف کہ آپ اصل میں بننا کیا چاہتے ہیں تو ہم کوئی بھی علم حاصل کریں ہمارا حدف جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک اچھے انسان ایک اچھے مسلمان بننا چاہتے ہیں کیونکہ اگر ہم اچھے انسان نہیں ہیں تو ہم اچھے مسلمان نہیں ہیں تو ہم اچھے انسان بھی نہیں ہو سکتے تو گول جو ہیں وہ کس طرح سے بے شک آپ پہلا جو ہے وہ سٹیپ جو ہے وہ ظاہر ہے علیف باتہ سکھیں گے پھر ABC سکھیں گے یا آپ کلاس فور میں ہے تو آپ انگلیش سکھ رہے ہیں تو آپ کو جو گول ہیں وہ کیسے سیٹ کرنے چاہیے سپیسفک کہ آپ کا جو سب سے بڑا حدف ہے وہ اچھا انسان اچھا مسلمان بننا ہے لیکن ابھی تو آپ نے انگلیش کا اگزیم بھی پاس کرنا ہے تو آپ کو سپیسفک مقصود اپنے جو ہے وہ پڑھائی کے گول سیٹ کرنے ہیں پھر آپ کو یہ میریبل میننگ فل کہ آپ نے اپنے پورے کورس کو ہفتوں میں مہینوں میں ڈیوائیڈ کرنے ہیں کہ روز کا آپ کو کتنا پڑھنا ہے اتنا آپ نے ضرور پڑھنا ہے اور اچیویبل اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فرق خصوصیت دی ہوتی ہے تو آپ نے اتنا اپنا حدف مقرر کرنا ہے جو آپ حاصل کر سکیں اور پھر ریالیسٹک کہ جو حقیقت سے قریب ہو کہ آپ کو نہ اپنے اوپر زیادہ بوش ڈالنے اور نہ ہی اتنا کم کہ آپ پاس بھی نہ ہو سکیں اور پھر آپ کو ٹائم وقت مقرر کرنا چاہیے کہ اتنے عرصے میں آپ کورس جو ہے وہ اپنا کور کریں گے تو ہمیشہ جو ہے ڈریم بگ اچھے بڑے خواب دیکھیں کیونکہ بندہ بڑے خواب دیکھتا ہے تو اسی کے حساب سے اپنے گول سیٹ کرتا ہے بڑے اہداف سیٹ کرتا ہے اور پھر جب آپ بڑے خواب کو حاصل کرنے کا تہیہ کر لیتے ہیں تو پھر اسی دن سے عمل شروع کر دیتے ہیں یعنی ڈریم بگ بڑے خواب دیکھیں سیٹ گول اپنے اہداف مقرر کریں اور پھر اس کا ایکشن لیں تو یہ سارے چیزیں جو ہیں یہ جس طرح آپ ایک سیڑھیاں چڑھتے ہیں اسی طرح سٹیپ وائز ہوتے ہیں پہلا سٹیپ ایس گول سیٹ کرنا پھر پلین بنانا پھر جو ہے وہ کام شروع کرنا اور پھر سب سے اہم کام جو ہے سٹک ٹو ایٹ کہ آپ جو بھی اپنا پلین بناتے ہیں اس کے اوپر پابندی سے عمل کریں اور پھر بلاخر انشاءاللہ ایک دن آپ حدف حاصل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد رویین کرنا رویین کیا ہوتا ہے ری کہتے ہیں اگین کو یعنی دوبارہ اور رویین سی تو آپ جو بھی پڑھائی کرتے ہیں ایکزیم کی تیاری سے پہلے اس کو روائز کرتے ہیں بار بار اسے پڑھتے ہیں بار بار کیسے پڑھ سکتے ہیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ لکھ کے جو آپ نے پڑھایا اس کے مین پوائنٹس لکھیں کہ آپ نے جو پڑھی ہے کتاب کا صفحہ ان میں سے کتنی چیزیں آپ کو یاد ہیں پھر اس کا جائزہ لیں کہ کتنا یاد ہے جو کچھا پکا ہے اس کو دوبارہ سے ریڈ کریں اور پھر اس کو ریوائز کریں اور اس طرح آپ مضبوط سے مضبوط تار ہوتے جائیں گے تو ہمیشہ لکھ کے اپنے آپ کو چیک کریں کہ جو آپ نے پڑھائی کی ہے چاہے وہ اردو کی ہے انگریزی کی ہے یا میتمیٹکس کی ہے اسے کتنا آپ کو یاد رہ گیا ہے پھر یہ یاد رکھیں کہ آپ کی پڑھائی کے دشمن جو ہے وہ ہے سستی کہ آپ نے کتاب کھولی آپ کو نیند آگئی اور آپ کرسی پہ لے کر خراتے لینا شروع ہو گئے آپ نے اس سے بچنا ہے پھر دوسری جو بات ہے وہ ہے کہ آپ موبائل فون جو ہے وہ اس کا استعمال کریں اور اس پہ اپنا ٹائم ضائع کریں اپنا موبائل فون سویچ آف کر دیں پھر بہت سارے بچے جو ہوتا ہے ٹی وی پہ اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں تو آپ نے پہلے کام پھر آپ نے تفریق کرنی ہے پہلے اپنا روز کا روز کام ختم کرلیں پھر اپنا ٹی وی پروگرام دیکھیں اس کے علاوہ پھر دوسیار ہوتے ہیں جن کے ساتھ کھل کود میں آپ کھل کودنا ایکسرسائز کرنا کوئی گیم کھیلنا بہت اچھی بات ہے یہ ضروری ہے لیکن سب سے پہلے پڑھائی اگر آپ کچھ زندگی میں بننا چاہتے ہیں تو محنت کی عادت ڈالیں اور پھر کتابوں سے دوستی لگائیں اپنے جو کورس کے علاوہ کتابیں ہیں وہ بھی آپ نے پڑھنی ہیں اور سب سے اہم کتاب کونسی ہے قرآن مجید جب آپ کو اردو پڑھنی آ جاتی ہے تو اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ پندرہ بیس منٹ روز قرآن کے مطالعے کی بھی آدھر تو ایڈیوکیشن تعلیم جو ہوتی ہے وہ آپ کو نالج دیتی ہے نالج جو ہوتا ہے وہ آپ کو پاور دیتا ہے آپ کو مضبوط بناتا ہے اور جب آپ مضبوط ہوتے ہیں تو پھر لوگ آپ کی ریسپیکٹ کرتے ہیں اور پھر ریسپیکٹ جو ہے وہ آپ کی زندگی میں خوشیاں لے کے آتی ہے تو سب سے پہلا سٹیپ ہے اپنے آپ کو نالج دینا ایڈیوکیشن حاصل کرنا تو باقی چیزیں خود بخود آ جائیں گی تو میرے پیارے دل سے جان سے عزیز بچوں اس بات کو اپنے پلے باندھو کہ جب تک آپ اپنے آپ کو نالج فول نہیں بناتے ایڈیوکیشن نہیں کرتے آپ دنیا میں خوش نہیں رہ سکتے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں